اس سے پہلے عوام کے لیے مہنگائی کا توفہ پیٹرولیوم اصنوات قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا جبکہ ڈیزل دو روپے چوون پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل ایک روپے ستائیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر شہری شدید غمیں اور غصے کا اظہار کر رہی ہیں اسی پر مزید بات کریں گے سہیرہ تاریس سے سہیرہ کہیے گا شہری کیا کہتے ہیں حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بمپ جو ہے وہ گرا دیا ہے ایچ سے پہلے عوام کو مہنگائی کا توفہ ملا ہے اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت جو ہے اس میں بھی دو روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جو پرانی پیٹرول کی قیمت تھی وہ ایک سو تیرہ روپے فی لیٹر تھی جس میں مزید پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں خوشہری آئے میں ان سے بات کریں گے السلام علیکم بتائیں گے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا کمت کو اس کا کنٹرول کرنا چاہیے اس موقع پر ریلیف دینا چاہیے تھا کہ مزید دو روپے یا ایک روپے تھا وہ کم کر دیتے ایک سو دس روپے اس کا ریٹ ہونے چاہیے تھا پانچ روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو پہلی مہنگائی مہنگائی تو سارا ہے ہم تو غریب آدمی ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں شام کو آٹھ سو دار پر سارا کماتے ہیں ہمارے لئے تو مشکل ہے تو ایک سو بیس پچیس کا پیٹرول سی لیٹر دلگانا آسان ہے پھر ہمارے لئے تو مشکل بہت مشکل ہے پھر آپ بتائیں گے پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو گیا ہے ان کو چاہیے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں اگل ایکشن نہیں لڑنا کیا یہی رہنا ہے بھئی آپ نے اس کے بعد سیتہ لندن یا امریکہ جانا ہے آپ عوام کے جذبات دیکھ رہے ہیں عوام کو شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایک ہی مہینے میں دوسری بار پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے جس پر عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت ہی پر عوام کو ریلیف داری کا آپ کا شکریہ دوسری جوانے ملتان ہی کی طرح بہاولپور کے تاثر اور عوام نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے پر شکموں کا ڈھیر لگا دیا ہے تاثروں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا اسی پر مزید بات کریں گے محمود زہیر سے محمود کہیے کا تاثر کیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر تاثر برادری جو ہے وہ شکوا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گے ہمارے ساتھ تاجدان کے صدر ہیں سید اسرار شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں روزنک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پیٹرول بھجن گزارش یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے علاقے میں پورے ریجن میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہیں بھجن اس سے نہیں ہیں تمام ممالک کا جو ذریعہ انکم ہے وہ پاکستان سے کہیں بہتر ہے ایکانومی کہیں بہتر ہے تو جو پاکستان میں پاکستان میں پاکستان کی قیمتیں دھڑا دھڑ بڑھائی جا رہی ہیں پچھلے مہینے بھی بڑھائی گئی ہیں اب بھی بڑھائی ہیں اس سے ہمارے کاروبار پہ ہر قسم کے حوالے سے مہنگائی ہو جائے گی کاروباری حوالے سے چیزیں بڑھ جائیں گی اور چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گئے مہنگائی آلیڈی اتنی ہو چکی ہے کہ حکومت اس پہ کنٹرول کرنے میں سرہ سر ناکام رہی ہے کنٹرول کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں کیا کہیں گے یہ تو عوام پہ زیادتی امانگ ساتھ ہو رہی ہے یہ ڈیلی بیس پہ اب بھی کہہتے ہیں بجٹ میں عوام کو علیف دے جا رہا ہے اس میں بجٹ میں کوئی علیف نہیں جا رہا ہے یہ بجٹ کے آفٹر شاک سے ہو رہے ہیں جو عوام پہ مسلط کیا جا رہے ہیں یہ زیادتی یہ عوام کو ایک اور جو غریب طبقہ ہے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے اور جو میڈل کلاس ہے وہ چاہرہ اپنی مارا جا رہا ہے اپنی ازا نفس کی خاطر یہ تو زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے جی ہم تو چاہتے ہیں یہ پیٹرول کم کریں انہوں نے بہت زیادہ کر دیا ہے مہنگا کر دیا ہے گریب بندہ کہاں سے بھروائے اور کہاں جائیں ہم پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی نوید سننے کی آس لگاتے ہیں عوام کا کہنا ہے لیکن یہاں تو روزنہ پانچ روپے سڑھے پانچ روپے چھے روپے اور نہ جانے کتنے کتنے روپے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے عوام کے مطابق حکومت ناکام ہو چکی ہے محمود زہیر آپ کا شکریہ